ایسی اللہ علیہ وسلم میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کا اعلامیہ جاری ہوا اعلامیہ کے مطابق کانفرنس کے شرکاں نے سانحہ نومئی کی شدید اور سخت ترین مضمت کی ہے پرتشدد حملے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمی روکنے کے الزامات بے بنیاد ہیں آرمی چیف نے اس موقع پہ یہ کہا ہے آرمی چیف نے مزید یہ کہا ہے کہ بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے الزامات کا مقصد مسلح فاج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مفادات کا حصول ہے ملک دشمن اناصر پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا مضموم مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں افراد تفریح پھیلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے ماسٹر بائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے شہدہ کی یادگاروں کی بہرمتی کرنے والوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سودھ ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے اس کانفنس کے دوران یہ کہا ہے دوسری اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آصف زرداری صاحب نے گزشتہ شب یہ کہا کہ جب میں چاہوں گا تو الیکشن تب ہوں گے سو یہ کیا بھروسہ ہے اور یہ آصف زرداری صاحب کا یہ اعتماد کس بات پہ ہے آئین تو کہتا ہے اسمبلی تعلیل ہونے کے بعد ساڑھ دن ہیں یا نوے دن ہیں ارشاد صاحب آج جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا علامیہ جس طرح ویورس کو بھی ہم نے بتایا آپ کیا سمجھتے ہیں یقینی دور پہ نو مائے کا جو دن ہے وہ یوم سیاہ ہے قابل مضمت ہے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی پھر سے بات کی گئی ہے کیا ابھی تک اس میں سستی برتی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ اس بات پہ پھر زور دیا گیا کہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے اور ان کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے میرا نہیں خیال کہ سستی برتی جا رہی ہوگی ظاہر بات ہے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہوگی لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ قابل اعتماد شواہد ہوں اور پھر اگر وہ کورٹس میں جاتے ہیں ظاہر ہے اگر ملٹری کورٹ میں بھی آپ کیسز لے جائیں گے تو اس کی اپیل تو کہیں نہ کہیں ہوگی اگر وہ اپیل کے مرحلے پر جا کر جو کمزور کیس پڑھتا ہے تو حکومت یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا لکونا چھوڑا جائے جس کی وجہ سے بعد میں کسی قسم کی ہمیں پریشانی ہو پراسیکیوشن کو تو اس لیے شاید احتیاط بھی برتی جاری ہوگی جس طرح پرائم نیسٹر شہبار شیف صاحب کہہ چکے ہیں کہ کسی بے گناہ کو ہرگز گرفتار نہیں کیا جائے گا تکلیف نہیں دی جائے گی ملوث نہیں کیا جائے گا اور کوئی گناہ گار چھوٹے گا نہیں تو ظاہر ہے پھر احتیاط کے تقاضے تو ملوث رکھنے پڑیں گے لیکن اب یہ دوسری کور کمانڈر کانفنس ہے نو کے بعد ایک ہوئی تھی یہ فارمیشن کمانڈر ہے کمانڈر کانفنس ہے اس میں فارمیشن کمانڈرز بھی تھے صرف کور کمانڈرز نہیں تھے تو اس میں پھر ایک دفعہ یہ زور دیا گیا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دو چیزیں جو اس اعلامیوں میں مجھے اہم لگی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی کو انسانی حقوق کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ کیسز چلاتے ہیں یا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انٹیروگیشن ہو رہی ہے اس میں کہیں کسی سطح پر یہ شائبہ پائدہ نہ ہو کہ انسانی حقوق کی خلاوزی کی جاری ہے کیونکہ ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں مہربان وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے تو اس لیے اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہم کسی کو بھی انسانی حقوق کے پیچھے فرضی انسانی حقوق کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ قدمات فٹ کیس ہیں تو یہ چلائے جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی جو قانونی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرنے پڑیں گے کہ بعد میں کوئی کسی مرحلے پر وہ نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ وفاقی حکومت یا حکومت کا کوئی حصہ اس میں سستی برت رہا ہوگا یا اس میں کمزوری کا مظاہرہ کرے گا خاص طور پر جب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کیسز چلانے سے ایک تو یہ ہوگا کہ نو مئی کا داغ دل جائے گا اور دوسرا جو حقیقی ذمہ دار ہیں وہ اگر کیفر کردار کو پہنچیں گے تو انہیں سیاسی فائدہ بھی ہے اس کا بلکل ٹھیک ہے اچھا ارشاد صاحب دوسری اہم ڈیولپمنٹ آصف زرداری صاحب ایک تو لہور میں انہوں نے چیمبر سے بھی خطاب کیا لیکن جو بات انہوں نے گزشتہ شب کی وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ دو ماہ میں الیکشن نہیں ہو سکتے میں جب چاہوں گا الیکشن تب ہوں گے اس سے کیا مراد لیا جائے کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہو رہے اور یہ جو آصف زرداری صاحب ایک سندت دے رہے ہیں کہ کس بھروسے پہ کس اعتماد پہ دے رہے ہیں کہ جب وہ جاہیں گے تو الیکشن ہوں گے نہیں یہ دو ماہ کی بات تو اس کا مطلب ہے قبل از وقت الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتے الیکشن جو ہونے ہیں وہ وقت پر ہوں کیونکہ وہ چار مہینے پڑے ہیں دو ماہ تو ابھی ان کی حکومت کی ترم رہتی ہے نا تیرہ آگست تک تو یہ حکومت رہے گی اور یہ پارلیمنٹ بھی رہے گی تو وہ بات کر رہے ہیں کہ اب شاید کہیں یہ بات انڈر ڈسکیشن ہو کہ پہلے بھی کرائے جا سکتے ہیں ستمبر میں کرا لیے جائیں آگست میں کرا لیے جائیں تو یہ میرے خیال ہے اس کو انشور کر رہے ہیں کہ نہیں جی وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے البتہ یہ جو بات ہے کہ جب میں چاہوں گا اور پھر یہ بھی کہ سو ارب ڈالر کے ہم ذریعہ مبادلہ کے زخائر کر لیں گے اللہ کرے اللہ ان کی زبان عبارہ کرے سو ارب ڈالر کے زخائر اگر 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 تین چار سال پانچ سال میں وہ کر لیتے ہیں تو یہ تو بڑی کامیابی ہوگی ہماری ابھی تو ہمارے لیے دس ارب ڈالر تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اور ظاہرہ حکومت کا غالب حصہ ہیں ذرداری صاحب اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر خارجہ ان کے سابزادے ہیں پارٹی کے چیرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب تو ابھی تک تو ان کی بھی کوئی اس میدان میں کامیابی نظر نہیں ہے آپ کو یاد ہوگے کہ فروری میں وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پیکج لینے کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے بہت محنت کی ہے اور سیکرٹی اف سٹیٹ بلنکن کو قائل کیا ہے اور انہوں نے بات کیا آئی ایم ایف سے اور ان کی بات ہوئی تھی چینہ کے وزیراعظم سے چینہ کے وزیراعظم کے حوالے سے انہوں نے خوشکبری سنائی تھی کہ بس اگلے ہفتے کے دوران یہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن اس چار مینے تین مینے گزر گئے ہیں چوتہ مینہ چل رہا ہے ابھی تک تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اگر زداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ پہلے بلاول صاحب کو وزیراعظم بنائیں جیسے تیسے پھر یہ سو ارب ڈالر بھی ہم دے دیں گے تو یہ اچھا اس پہ ایک بات جو زرداری صاحب نے کی ہے اور وہ پاکستانی تاریخ جو ہے اس میں تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھیں تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا بیزنسمنٹ سے کہ آپ پیسہ لگائیں گے آپ کی انویسمنٹ کی گارانٹر ریاست ہوگی انویسمنٹ ڈوبے گی تو ریاست یا حکومت آپ کو پیسہ دے گی لیکن مسئلہ ہی ہے کہ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں بینکوں سے لوگ پیسے لے لیے انہوں نے اور پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں کیے مافی ہوتے رہے کرزے اور بعد میں وہ بہت بڑے بڑے پولیٹیکل آئیکون بن کے آگئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ویسا ہی ایک نہیں زرداری صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نہ تو ہمارا بزنسمنٹ اتنا سادہ ہے اور نہ وہ گانٹ کا کچھا ہے کہ وہ ان کی بات پہ چکر میں انویسٹمنٹ ہوگی ایک انوائرمنٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ باتوں سے نہیں ہوتی حکمانوں کے وعدوں سے نہیں ہوتی ریاست کی یقین دھیانیوں سے نہیں ہوتی انویسٹمنٹ ہوتی ہے دبئی نے کون سے وعدے کی ہیں دنیا میں ہو رہی ہے نا دنیا بھر کی انویسٹمنٹ وہاں ہو رہی ہے ترکی میں ہو رہی ہے ملائشہ میں ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں محول بنا دیا انہوں نے محول بنا دیا ایک محول ہے وہ محولہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ اس حکومت کے بعد اگلی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی تو وہاں کب سکرہ آ بھی جائے گا تو وہ پشتائے گا کامران مرتضی صاحب سینیٹر کامران مرتضی صاحب قانونساز بھی ہیں اور ماہیناس قانوندان بھی ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی یو آئی فیس ان کا تعلق ہے سینیٹر صاحب تینکیو ویری بچ فور یو ٹائم حضور یہ بتائیے گا چیف جسس نے آج ایک کیس کے دوران ریمارکس دیئے کہ عدالتی دروازے پر اتجاج انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے مترادف ہے آپ کی جماعت اور بالخصوص پی ڈی ایم آتی ہے سپریم کورٹ کے باہر اتجاج کرتی ہے چلی جاتی ہے آپ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں دیکھیں مجھے بہت اعترام ہے ان کا ذاتی طور پہ بھی وکیل کے طور پہ بھی مگر اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں آپ نیکنیتی سے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ آپ قانون کی جو دیفنیشنز ہیں جو سیٹرل جو نا اس میں دیفنیشنز ہیں ان کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی کو مل رہا ہے بھلے جو ہے نا وہ کسی کسی کی یہ سوچ غلط ہو مگر یہ تسلسل کے ساتھ بار بار ہو رہا ہو کہ وہ فائدہ کا رخ ایک طرف ہو دیکھئے پھر آپ یہ بات تو کہتے ہیں کہ اعتجاج جو انصاف کے راستے میں رکاورت ڈالنے کی مترادے فہمان لیا ایک منٹ کے لیے یہ ہمارا اعتجاج اور نو ماہ والا اعتجاج ابھی آپ نے کبھی اس کو ایکویٹ کیا ہے کبھی اس کا جو نا وزن کیا ہے آپ کے ہاں جو بھار ترازو لگا ہوا ہے اس ترازو میں ہمارے والے اعتجاج کو تولیے اور اس اعتجاج کو بھی تولیے جو نو ماہ اور دس ماہ کو ہوا تھا جس نے اس پاکستان کی بنیادیں ہلا دی اس میں تو آپ جو نا اس میں آپ کو یاد نہیں آتا اس میں تو آپ اس کو بہمان بنا کے جو ہے وہ آپ اگلے دن جو نا مرسیڈیز میں منگواتے ہیں اور مرسیڈیز میں رخصت کرتے ہیں یہ بات دنیا فیل کرتی ہے اس کی کلیریفیکشن سینٹر صاحب چیف جسٹس نے دی تھی کہ مرسیڈیز انہوں نے نہیں منگوائی مرسیڈیز کا انتظام تو اسلام آباد پولیس نے کیا تھا یہ فرمائیں کہ ایک وکیل عبدالعزاق شہر صاحب قتل ہوتے ہیں کوئٹا میں نامعلوم افراد آکے کرمنلز ہیں کوئی وہ ان کو قتل کر جاتے ہیں مرسیکل سوار ہیں اس کے بعد اس کی افعیار درج ہوتی ہے جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آج ہی درج ہوئی ہے اور اس سے پہلے کل ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں عطا اللہ طارد صاحب کہ جی اس کے قاتل تو جیرمن پی ٹی آئی ہیں اور اس کی جو مرہوم تھے ان کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہونے دی جاتی تو آپ ایک قانونی نکتہ نظر سے بتائیے کہ اگر پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوتا تو پھر ایسے افعیار کی کتنی قانونی اہمیت رہ جاتی ہے اور یہ ایک پریس کانفرنس پہلے دنی ہو جاتی ہے افعیار کے اندراج سے پہلے تو یہ کیس کتنا مضبوط ہوگا کیس مضبوط ہوتا ہے وہ ایویڈنس آنے پہ جہاں تک میرا علم ہے وہ افعیار جو درج ہوئی ہے وہ نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوئی ہے اور اس میں عبدالعزارکشار صاحب جو ہے میرے دوست تھے میرے لئے محترم تھے بہت اس میں ان کے کچھ ذاتی مسائل بھی تھے ایسے اور کچھ مسائل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ان کا آج کیس یعنی آج کے دن وہ کیس بھی فکس تھا جس میں وہ پیٹیشنل ان پرسن بن گئے ہوئے تھے اور اس کیس کو امانا کنرانی صاحب جو ہے ایڈوکیٹ پیش ہو رہے تھے اس میں شر صاحب کے لئے اور انہوں نے کیس فائل کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے ایف آئی آر کا مطن مجھ تک نہیں پہنچا ابھی تک تو کس کے خلاف کیا مگر میں نے جو سنا تھا کہ نامعلوم کے خلاف کیا یا نامعلوم لوگ تھے اب آگے اس میں اللہ بہتر جانتا ہے ایک چیز جو آپ نے پوچھی کہ جہاں پہ پوست مارٹم نہیں ہوتا آپ ہمارے ہاں تھوڑے سے حالات سے واقف نہیں ہے یا جو کیسز ہم کرتے ہیں کیونکہ میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں وہاں پہ اور کرمیرل کا بھی کام تھوڑا بہت کرتا ہوں تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بعض وقت جو ہے لوگ نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پوست مارٹم کروایا تو کیونکہ کاز آف ڈیتھ تو معلوم ہو گیا کسی کو چودہ یا سولہ گولیاں لگی ہیں تو کاز آف ڈیتھ معلوم ہو گیا وہ سپرفیشل قسم کا جو نا وہ اگزامینیشن کروا لیتے ہیں اور کاز آف ڈیتھ بھی اس کی بنیاد پہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے وہ لاش کی چیر پار جو سمجھتے ہیں کہ اس کی بے حرومتی ہوگی آگے جو نا وہ ان کا بہت بڑا نقصان ہویا ہے تو عام طور پہ سپیشلی جو کوئٹہ سے باہر کے علاقے کے لوگ رہنے والے ہیں وہ تو بالکل جو نا وہ اس حوالے سے پوسٹ مارٹم کی نزدیک نہیں جاتے وہ کہتے ہیں جو ہونا تھا وہ گیا اب پوسٹ مارٹم جو ہے نا وہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہوتا ڈیتھ کے حوالے سے تو ایویڈنس ہے کہ انیچرل ڈیتھ ہو گئی ہے تو انیچرل ڈیتھ کے حوالے سے تو ویسے آگئی جس کو چودہ سولہ گولیاں لگی باقی کسی کو بھی کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے کوئی اگر کوئی ذاتی معاملات تھے ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا پولیٹیکل معاملہ یہ والا تھا اس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایویڈنس ریکوائیڈ ہوگی وہ ایویڈنس اگر مل جاتی ہے تو جہاں پہ بھی کنیکشن ملے گا وہ سزا ہوگی نہیں ملے گا تو سزا نہیں ہوگی سیئے اچھا کامران صاحب زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا ویسے تو الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کیا یہ پی ڈی ایم کو یا جے یو آئی کو یا مولانا کو اعتماد میں لے کر بات کی گئی ہے اور اگر آپ ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اکتوبر میں اور زرداری صاحب نہیں چاہتے تو کیا پھر الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ایسا شاید میرا خیال ہے کہ کوئی کانٹیکٹ سے باہر کی بات ہو رہی ہوگی یا وہ بٹوین دی کیونکہ وہ بڑے پولیٹیشن ہیں ممکن ہے بٹوین دی لائنز میں میسج دے رہے ہوں مگر جو میری انڈرسٹیننگ ہے کہ پیپرس پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ شاید اس بات پہ بینٹ اپان ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں اور اکتوبر نومبر پہ ہو جائیں اور میرا خیال ہے باقی بھی اتحاد کی جماعتیں جو انا ایسا نہیں چاہتی جو چاہنے کی بات یہ ہے جو سب کے چاہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کوئی میکنزم بن جائے جہاں پہ جو انا ان الیکشن پہ کوئی اعتماد کی فضا ہو جائے اس کے بعد کوئی ایجیٹیشن نہ آئے کوئی ایک فریق اٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں جو انا ان الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتا کیونکہ ان الیکشن کے نتائج کو نہ ماننا یا کسی بھی الیکشن کو نتائج کو نہ ماننا ملک کو مزید جو انا وہ پھر جی جی وہ سٹینڈس کل کر دیتا ہے وہ آگے نہیں جانے ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں کامران کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے کامران مرتضی صاحب امار ساتھ موجود ہیں کامران مرتضی صاحب آپ کی جو جماعت کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے احتجاج کے بعد جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کیا عوامی احتجاج کے ذریعے انصاف کے ترازوں کے پلڑے برابر کرنا یا اس کو ایک طرف جھکانا یا ایک طرف اٹھانا کیا یہ درست عمل ہے بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے بعض اوقات اس کے علاوہ شاید کوئی چارہ نہیں رہتا میں آپ کو دو تین چونہ چار فیصلے حوالہ دینا چاہوں گا سکسٹی تری اے کا فیصلہ سکسٹی تری اے کا فیصلہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس قانون کی جو ہے نا وہ سکسٹی تری اے کا جو ہے اس کو بالکل جو نا سرے سے اس کا جو اس کی انٹینشن تھی اس پہ تبدیل کر دیا بلکہ اس کے نتائج نکلے اس کی نتائج کیا نکلے اس کے نتائج میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی سے کسی کے پاس چلی گئے اور کسی کے پاس جانے کے بعد جو ہے اس کا ایک اور نتیجہ لکھلا کہ ایک اسمبلی توڑ وہ ٹوٹی اور اس کے بعد ایک اور بھی ٹوٹی اور اس کے نتیجے میں وہ ملک جو ہے وہ ابھی تک اس کو بگت رہا ہے جب سپریم کورٹ کے ڈیول پہ جو ججز ہوتے ہیں وہ جو بہت اترام ان کا مگر وہ یقیناً جو ہے نا اس کی انٹینشن جانتے ہوں گے سپیچز جو ہے وہ بھلے جو ہے نا وہ جس طرح کی بھی اس وقت ہوں اپنا پارلیمان میں اس قانون سازی کے وقت اس میں ہم کبھی کانٹیکٹ سے باہر بھی چلے جاتے ہیں مگر بہرحال جو ہے نا اس کے ساتھ جب کوئی بھی قانون آتا ہے تو اس کے نیچے اس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے پرپس ہوتا ہے نیچے اور اس پرپس کو جب اس کی ساتھ ملا کے پڑھیں اس سے باہر کبھی بھی نہیں جایا جاتا مگر یہاں پہ چلا گیا اور اس کی نتیجے نہیں کرتا ہے اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی قانون کو سسپنڈ کر دیا گیا ہو معتل کر دیا گیا ہو اور ایون اس کو قانون بننے سے پہلے معتل کر دیا گیا ہو یہ بڑے جنمن جو ہے معاملات ان کو بھی جو ہے نا وہ question کیا جا سکتا ہے جب آپ اس کو جو ہے مسلسل جو ہے نا اس سے کوئی انتائج نکال رہے ہوں گے اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جس طرح سے یہ ایم پیو کا قانون ہے اور ایم پیو کے قانون میں یہ انیس سو ساٹھ کے لگ بگ جو ہے نا یہ قانون ہے انیس سو ساٹھ سے لے کے جو ہے نا آج پچاس آج ساٹھ پہنسٹھ سال ہو گئے ساٹھ پہنسٹھ سال میں جو نا وہ ریلیف جو ہے ایم پیو میں کبھی کسی پاکستانی شہری کو including politicians کبھی ملی جو آج جو نا لوگوں کو دھڑا دھڑ ملنی ہے جب نہیں ملی اس سے پہلے اتنے سال اور آج جو نا وہ دھڑا دھڑ ملنے لگ جائیں اور وہ ایک مقدہ فکر کو ملنے لگ جائیں تو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور جب سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سوالات کا جو ہے جو ہے وہ عدالتی اس پہ فورمز پہ نہیں ہوتا تو پھر لوگ اس کے بعد شاید مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے دروازے پہ آگے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہیں تو ہم بھی آپ کے دروازے پہ بڑے عدب سے بڑے امن سے آئے اور ہم نے بھی جو کچھ کہا بڑے امن اور عدب کے ساتھ کا ہم نے وہ نہیں کیا جو دوسروں نے نو ماہ کو کیا جنہوں نے آ کے لوگوں کی ویس جو ہے نا وہ چیک کر وائی ڈنڈوں پہ چڑھا کے اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بڑے مزے میں ہیں آہ کامنا صاحب یہ جو آپ نے فرمایا ایم پیو کہتا ہے اگر ماضی میں ایک ایک انتظامیہ کو یہ کھلا اختیار ملا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی آزادی سلب کریں جس کو چاہیں بغیر کسی جورم کے گرفتار کر کے تین مینے کے لیے بند کر دیں چھے مینے کے لیے بند کر دیں اگر عدالت نے لیف دیا ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ ماضی میں بھی اس وقت بھی ڈریکونین لا اس کو کہا جاتا تھا اور ہم نے اپنی قانون سے مسلمڈی کے لوگوں سے سنا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سنا جی ایو آئی کے لوگوں سے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نمبر وان لیکن دوسرا میں سوال میرا یہ ہے کہ جب حصوہ بل تھا وہ روکا گیا تھا اور گورنر کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پر سائن نہیں کریں گے قانون بننے سے پہلے اس کو روکا گیا تھا اٹھارویں ترمیم پر اعتراضات ہوئے عدالت کی طرف سے اور پھر آپ کو انیسویں ترمیم لانی پڑی آئینی ترمیم پر بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں تو یہ کوئی نئی پریکٹس تو نہیں ہے کسی قانون کو قانون بننے سے پہلے میں ارز کروں میں ارز کروں حسبہ بل میں شاید ریفرنس آیا تھا ٹھیک ہے نا جی تو جب ریفرنس آئے گا پریزیڈنچل ریفرنس آئے گا یا کوئی عام پیٹیشن آئے گی وان ایٹی فور تھری کی اس میں فرق ہوا کرتا ہے تو دونوں کا فرق جانا میرا خیال ہے فرق جان کے جی ہے اور جہاں پہ آگئی ایٹینتھ امنٹمنٹ کی بات وہاں پہ پر اس لیے ان کے جل رہے تھے اپنا جس کے اوپر جانا میرا خیال ہے رضا روانی شاہب کی اور دوسرے دوستوں کے بھی ویو جا گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اٹھارویں کے بعد انیسی ترمیم تھی یہ ہم کو بلیک میل کر کے کروائی گئی تھی تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے بلیک میل کس نے کیا تھا یہ آپ ان بیانات میں چلے جائیے میں خود کچھ نہیں کہتا رضا روانی شاہب کے اور دوسرے دوستوں کے اور بلیک میل کون ہوا تھا یہ بھی جو نا یہ تاریخ کا حصہ ہے میں جو بلیک میل ہوئے تھے اس کا تو بتا دیتا ہوں کہ وہ یقیناً پارلیمان تھی جس نے اٹھارویں کے بعد انیسی ترمیم کی تھی اور وہ جو ترمیم ہوئی تھی وہ یقیناً اس ترمیم سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ بلیک میل کس نے کیا تھا یا اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئیں ہیں ان سے پتا چل جائے گا ٹھیک بہت شکریہ ہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب آپ کا عمر صد موجود تھے کچھ بجٹ سے متعلق بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمن ایک بی آر شبر زیدی صاحب نے زیدی صاحب تینکیو ویری مچ فور یہ ٹائم زیدی صاحب پہلا سوال یہی ہے کہ شنید یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو ٹیکس حدف ہے اس کو تقریباً سو کرب تک کر دیا جائے آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہے اور یہ ڈیمانڈ جائز ہے آئی ایم ایف کی دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں یہ ہائر سائٹ پر ہے آہ مگر پاکستان کی ٹیسٹ کلیکشن جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری ایم بورٹ کتنی ہوگی اور ہمارا ایم بورٹ کا جو پیریٹی ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں کہ سات ہزار سے آہ جو کھرب ہے اس سے دس ہزار کھرب کرنا وہ تھوڑی زیادی ہے زیادہ فیگریں اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت بھی حالات ایسے ہیں ماضی میں بھی یہ ہی ہے کہ یہ جو ہم عداف مقرر کرتے ہیں اور وہ حاصل نہیں ہو پاتے تو آپ چونکہ چیئرمن ایف بی آر بھی رہے کیا وجہ ہے کہ ویل کی کمی ہوتی ہے یا پہلے ہی مبالغہ آرائی کر لی جاتی ہے مفروضے کی بنیاد پر عداف مقرر کیے جاتے ہیں یا وہ میکنزم ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی حکومت اپنے عداف کو حاصل کر سکے دیکھیں شاہ صاحب آہ جب آپ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ عداف دو ہزار آٹھ سو یا سات ہزار دو سو اور جی ڈی پی کی گروت ریٹ دو پرسینٹ ایک پرسینٹ آہ یہ آہ انفلیشن تھائٹی پرسینٹ تو آہ میں اپنے دل میں نہ کبھی ہس رہا ہوتا ہوں کبھی رو رہا ہوتا ہوں آہ کیونکہ میرے لیے ان ان عداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے آہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کا اصل معیشت کا ان فیگرز سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آہ یہ صرف ایک آہ آپ سمجھیں کہ ایک کاغذی آہ کاروائی ہے جو اسلام آباد میں آہ دفتروں میں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں آہ پاکستان کی معیشت کم دو ہزار دو سے لے کر آہ دو ہزار لگا لیں دو ہزار سے لے کر دو ہزار تئیس تک نہایت سسٹم کے تحت ایک پورے آہ طریقے کے تحت تباہی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اس میں ساری گورنمنٹ شامل ہیں تو اگر اس پہ دو ہزار تین ہزار اس نے انفلیشن آگے پیچھے کر لے تھوڑا بہت آگے بیچھے کر لے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی عام آدمی کے لیے اور ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ معیشت آہ ایک جگہ بوٹم لین پہ جا کے تباہی کو بالکل آیاں کر دے گی آہ یہ چند آہ سالوں اور مہینے کی بات ہے جی ٹھیک ہے زیادی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو آنڈیٹ ہے اس سے مطالق آپ سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے شبر زیادی صاحب ہم کچھ ٹیکنیکل نکات پہ آئیں گے لیکن آج آسف زرداری صاحب نے لاہور چیمبر میں یہ کہا ہے کہ جو بزنسمن ہیں وہ آئیں وہ انویسمنٹ کریں اور ان کی جو انویسمنٹ کی گیرانٹر ہوگی وہ اسٹیٹ ہوگی ہمارے ہم کچھ میں ہم کچھ مثالیں ہیں ماضی میں بینکوں سے کرزہ لینے کی اور پھر کرزہ معاف کروانے کی بھی تو اس طرح کی ٹھینکنگ کیا آپ سمجھتے ہیں آؤٹ او باکس ہے اور پاکستان میں یہ قابل عمل ہے دیکھیں آہ میں دیکھ رہا تھا اگر وہ فورن انویسٹر کی بات کرتے ہیں تو فورن انویسٹر کے لیے تو اس وقت کوئی آہ جگہ نہیں بن رہی ہے اگر آہ لوکل انویسٹر کی آہ مجھے بات سمجھا رہی ہے آہ مگر آہ جو وہ بات کر رہے ہیں آہ تین سو دس کے ڈالر پر فورن انویسمنٹ کی ریٹرن کوئی نہیں بن رہی ہے اور فورن انویسٹر کے لیے پاکستان میں اس وقت انویسمنٹ آہ نہیں وارا کھاتی اور آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں روزانہ دو تین آدمی مارے جاتے ہیں انکاؤنٹرز میں وزیرستان میں یا جس دہاں پر کچھے کے علاقے میں امریکنز کا امریکنز اصلہ استعمال ہو رہا ہے وہاں کون سی فورن انویسمنٹ کی آپ بات کریں میں ساری زندگی سب سے بڑا ایڈوائزر رہا ہوں فورن انویسٹر کا ساری زندگی تو اس طرح کی باتیں دیولوگ کرتے ہیں تو مجھے ہسی آتی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا عزیز صاحب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اب یکم جولائی سے مارکیٹیں ہر صورت آٹھ وجہ بند ہوں گی کاروبار بند ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قابل عمل فیصلہ ہے اس صورتحال میں جبکہ ویسے ہی کاروبار تباہ ہے اور رو رہے ہیں کاروباری لوگ دوسرا یہ ہے کہ اس فیصلے سے کتنی بچت ہوگی ہماری توانائی میں اور ڈالرز میں کہ ہمارے ظاہر بات ہے تیل نہیں مگوانا پڑے گا تو کتنی بچت ہو سکتی ہے اور قابل عمل فیصلہ ہے یہ دیکھیں شاہد آری صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریوائن کریں تو یہ پروپوزل میرا تھا میں ہمیشہ سے اس کو پیشلے چھے مہینے سے کہہ رہا تھا کہ آٹھ بجے نہیں بلکہ چھے بجے بند کریں ٹھیک تو یہ جو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ مارکٹیں کہ کاروبار کم ہوگا یہ آرگومنٹ ہے کیونکہ جو دوریشن ہے وہ سیم رہ گی آج کل جو مارکٹیں کھلتی ہیں وہ کھلتی ہی بارہ بجے ایک بجے کے بعد ہیں اور وہ اگر صبح ساتھ بجے کھل جائیں اور چھے بجے بند ہیں تو نمبر آف آرٹس وہ ہی رہیں گے اور یہ جو تو اگر آپ تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ اس سے کاروبار خراب ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو تقریبا جو بجلی کا زیاہ ہو رہا ہے اس سے تقریبا کوئی ایک بلین ڈالر کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سیونگ ہو سکتی ہے اور ڈے لائٹ ہوگی کیونکہ آپ کو دن کے ٹائم میں کام کرنا پڑے گا کام کرنا ہوگا تو آپ کو بجلی کا استعمال نہیں ہوگا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دکانیں بارہ بجے کیوں کھل رہی ہیں آج کل اور یہ میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں میں لاہور میں رہا ہوں آپ بھی بتا نہیں شہر لاہور میں ہی رہتے ہیں جی ٹھیک ہے نہ میں لاہور میں رہا ہوں دیکھیں پہلے دکاندار اور سب لوگ فجر کی رماز کے بعد دوزرے دکلے کے بعد کاروبار کرنے چلے جائے کرتے تھے اب لوگ فجر کی رماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد وہ جب اٹھتے ہیں بارہ بجے گیارہ بجے پھر وہ دکانوں کی دیاری کرتے ہیں تو یہ تو شرن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام میں یہ لکھا ہے کہ صبح کے بعد فجر کے بعد کاروبار کے لیے نکل جاؤ آپ کبھی اس کی سٹیڈی کریے گا پھر آپ سمجھ آئے گا یہ بکانے میں کیوں کھل رہی ہیں بلکل ٹھیک اچھا زیادی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ آج آپ نے لاہور کا ذکر کیا کراچی کی بات کریں تو ایمکیو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بجلی اور گیس کے بل ہیں اس پہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کو کم کر دیا جائے آپ اس مطالبے کے حق میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسے کم کر دیا جائے تو حکومت اپنے ٹیکس اہداف حاصل کر سکتی ہے نہیں دیکھیں بات تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ کم کر دیا جائے مگر گورنمنٹ کے پاس اسپیس نہیں ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے کم بات وہ بلکل درست کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ان کو بھی جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے وہ صرف اپنی گیلری سے کھیل رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ ایک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا یہ بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی منعفقت کو در آپ کم کرے گی نا معاشرے سے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے کہتے کچھ ہیں تو یہ سب چیزیں جب آپ کی ختم ہوں گی تو باشرہ خود باکر ٹھیک ہو جائے گا یہ ساری منعفقت والی باتیں ہیں کہ اچھا جو بات کسی نے آپ نے کہی تھی تھا بھی تھوڑی سر پہلے آٹھ بجے والی دکان بند کرنے والی تو ابھی آٹھ بجے کی دکان کا اعلان ہوا تھا تو اس کے بعد پانچ منٹ بعد آپ دیکھا تھا کہ انجبان تاجران کا بیان آ گیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا وزیراعظم صاحب کو ایک شٹ اپ کال نہیں جانی چاہیے تھی بلکو بلکو انہوں نے دی تھی کویکش نہیں کیوں نہیں دی کیوں نہیں دی کیوں sizi کیوں نہیں دیا آپ بتائیے میرا یہی تو آپ سے سوال تھا ہے کہ کیا قابل عمل ہے حکومت میں اتنی ول ہے کہ یہ منواسکے پہلے پچھلے سال بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا لیکن یہ بات پتا ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہتے اچھا وہ کرنا بھی نہیں جاتا ہے وہ صرف ایک الفاظ کا کورپ کھیل رہے نا میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی کہ یہ الفاظ کی ہیڈ پھر ہو رہی ہے نا جی آپ نے کہہ دیا آٹھ بجے بند کرے وہاں میٹنگ ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے کہہ دیا کوئی بات نہیں نہیں ہوتا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ویل کہہ لیں منافقت کہہ لیں اس کو ریزی میں کچھ اور نام دے دیں یہ اچھا بسکلی یہ حجیب علے حکم کرے جی 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 زہن صاحب ایک ایشو ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا اور انڈریکٹ کا ہر آدمی کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا دہرہ بڑھائے جائے انڈریکٹ اب اس ملک میں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے انکم ٹیکس دے رہا ہے وہ انڈریکٹ سارے ٹیکس بھی دے رہا ہے اور جو انکم ٹیکس نہیں دے رہا وہ صرف انڈریکٹ ٹیکس تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں تجویز ہے کہ انڈریکٹ ٹیکسیشن کم ہو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا دائرہ بڑھائے اور ایک آدمی دوہرے تہرے ٹیکس نہ دے سکے آپ ایف بی آر میں جب رہے اس وقت آپ نے سوچا کوئی حل ہے آپ کے پاس کہ میں نے ایک چیز کہی تھی جو بھی آدمی خرچ کرے گا وہ اپنی سین آئی سی دے گا اور کارڈ پر بتا لگے گا کہ کیسے خرچ ہو رہا ہے اس سین آئی سی کا سسٹم میں لے کر آیا تھا آپ کو یاد ہے تو تو اس کی مخالفت ہوئی تھی تو اس کے اس کے علاوہ کوئی حلسلہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھا سکیں آہ بعد یہ شاہ صاحب کے پھر وہی والی بات ہے کیا ہم جینیونلی بڑھانا چاہتے ہیں کیا ہم اپنے ووڈ بنگ ختم کرنا چاہتے ہیں کیا ہم دکانوں کے اندر جانا چاہتے ہیں میں کیوں چھوڑ کر آ گیا تھا آپ کے خیال میں کہ میں طبیعت میری ضرور خرابتی آپ کے خیال میں میں کیوں بائیوز سی میں واپس آ گیا تھا اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ چھیک میں زیادی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے پچاس ہزار روپے سے زائد کی خریداری پیش ناختی کارٹ کی کاپی آپ دیں گے آپ نے یہ بات ضرور کی تھی لیکن پھر یہ بھی کرٹیسزم ہوا کہ اس کی وجہ سے جو کاروبار تھا وہ رک گیا اور آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ جو معیشت ہے اسلام آباد میں جو کاغذوں میں لکھی ہے وہ اور ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ کا کرٹیسزم ہوا اور الزام یہ لگا کہ آپ نے لوگوں کو پابند کر دیا ہے جو تاجر ہیں وہ تو پیسہ ہی نہیں نکال رہے اور کاروبار لوگوں کا رک گیا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسرا آپ سے بیان منصوب ہوا آپ نے کہاں ڈیفالٹ کر چکے ہیں لیکن وہ ڈیفالٹ تو ابھی تک نہیں ہوا ویسے آپ نے کس ڈیفالٹ کی بات کی تھی تو آپ مجھ پر کوئی عذاب لگا رہے ہیں کیا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں زیادی صاحب تو آپ نے میرا بیان پڑا تھا زیادی صاحب آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے جو میں نے جو میں نے بیان دیا تھا وہ آپ نے پڑھا تھا زیادی صاحب آپ کا بیان پڑھا بھی تھا آپ کا بیان سنا بھی تھا تو آپ بتائیں گے ذرا کیا کہا تھا میں نے زیادی صاحب آپ نے یہی کہا تھا کہ ہم دو ماہ پہلے یا چند ماہ پہلے ڈیفالٹ کر چکے ہیں نہیں میں نے ڈیفالٹ کا لف کبھی استعمال نہیں کیا جی میں نے میں نے کہا تھا کہ پاکستان گوئنگ کنسن نہیں ہیں ٹھیک گوئنگ کنسن کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے خرضے ادا نہیں کر سکتا جی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بلک جو اپنے خرضے ادا نہیں کر سکتا اس کو گوئنگ کنسن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیفالٹ کہا تھا میں ڈیفالٹ کی بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں اور آپ بتائیں اس وقت کوئی بندہ کوئی بندہ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی یہ بات کہہ رہا تھا کہ آگے ڈیفالٹ ہونے والا ہے آج ہر ملک ہر آدمی کے زبان پہ ڈیفالٹ کیوں ہیں پھر تو آپ مجھے اس کا جواب دیں پھر لے مجھے آپ اس کا جواب ڈیفالٹ ہوتاں کیا۔ زیادی صاحب اور عمیرہی بسیرت کی داد دے رہے ہیں نا . بسیرت کی داد نہیں دیں بسیرت کی داد نہیں دیں میری اپ سچائی کی داد نہیں بسیرت تو اللہ دینے والا ہوتا ہے میرے اندر حمت ہے سچ کہنے کی صحیح میکن بسیرت بسیرت تو اللہ دیتا ہے بہت سو کو دیتا ہے مگر بسیرت کی استعمال نہیں ہوتا لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آج تک ہم نے تمام ادائگیاں کی ہیں اس لیے۔ گوئنگ کنسر نہیں ہے ہم یہ پوچھنے ڈیفالٹ ہوتا کیا زیادی صاحب لوگوں کو بتا دے نا دیکھیں میری بات سمجھے تھوڑا سا میں دوبارہ تھوڑا سب جاتا ہوں دیکھیں آج جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوتی ہے اور آپ آپ کے انفلو کم ہوتے ہیں اور آؤٹ فلو زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کی کرنسی گریجولی کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے دیڑھ سال میں آپ کی کرنسی کتے روپے گری ہے تقریبا ایک سو بیس سے اوپر روپے گری ہے نا جی آہ ایک سو تیس پیتیس ایک سو تیس پیتیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سری لنکہ نے ڈیفالٹ جس وقت کیا تھا ان کی کرنسی تین سو دوئے روپے کی تھی پر ڈالر کی تھی آج ان کی کرنسی تین سو دس روپے کی ہے صحیح تو آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ ڈیفالٹ کرنے والا ملک اچھا رہا یا ڈیفالٹ نہیں کرنے والا ملچہ رہا ہے سمجھائی آپ کو بات بس سمجھائی میں کیا کہہ رہا ہوں جو دفول اچھا اب آپ نے کیا کیا آپ نے یہ کیا کہ امپورٹ کی ساری انسیاں روک دی سارے ریمیٹنسز روک دیئے ملک کی ساری سارا فورن ایکچین کی کرنسی میں جوا ہونا شروع ہو گیا پوری انفلیشن چالیس وسط میں چلی گئی کاروبار ختم ہو گئے روزگار ختم ہو گئے اور آپ نے بغیر کسی خانون کے فورن کرنسی پابندی لگا دی تو اس سے کیا ہوا کہ یہ ضرور ہوا کہ آپ نے خستے پے کر دی ٹھیک ہے خستے پے کر دی اور آپ نے خستے اس طرح پے کی کہ ایک ملین ڈالر پے کیا اور شام کو اعلان کیا ہاں ہی ہم نے ایک ملین ڈالر پے کر دیا ہم نے شام کو تین سو ملین ڈالر پے کر دیا جب آپ سے ورل بینک والا آیا جب ورل بینک والے آپ کے باس آئے تھے جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کیا کہا آپ سے انہوں نے کہا جی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس چھ ملین ڈالر کی کمیٹمنٹ ہے یہی کہا نا انہوں نے اور آپ نے کہا جی آپ چھ ملین ڈالر کی کمیٹمنٹ دکھا دیں ٹھیک ہے آپ وہ دکھا نہیں سکے آج تک چھ مہینے ہو گئے اس کو بنتے اس بات کو بنتے اس بات کو یہ نہیں مانتے ٹھیک ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ ڈیفالٹ کے ماننی کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس ڈالر کی ادائیگیاں زیادہ ہیں آنے والے دنوں میں اور پاکستان کے پاس ڈالر کی آمد کم ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے زیدی صاحب یہ بڑا آپ نے بڑا پریسائزلی آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے بڑی اچھی ڈسکشن بہت شکریہ آپ کا شبر زیدی صاحب ارشاد صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے